ملی 6 جامعہ مجھد کی اسلام تشلا بٹر چکن کی ایک بہترین سی ریسپی بہترین مسائلوں کے ساتھ بنایں گے جو بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے کیونکہ ہم دلی جا نہیں سکتے تو اسی کا مزہ ہم اپنے کیچن میں لیں گے جو بہت ہی زبردست بنے گی ایسا لگیا کہ آپ نے اسے مارکٹ سے ہی آرڈر کیا ہے یہ اتنی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے ویڈیو شوٹی ہے اسے پورا ضرور دیکھیں گے اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی میں بیل ایٹم کو بھی ضرور پریس کریں اس سے آپ کا میری ویڈیو کی ساری نوٹیفکشن سب سے پہلے ملیں گی تو یہ بنانا ہے سٹارٹ کریں سب سے پہلے ہم اس کا ایک خوشبودار مسائلہ تیار کر لیں گے تو یہاں میں نے دو بڑے چمر اکھی دھنیا لی ہے دو دال چینی تھوڑی سی کسوری میں تھی ایک چمر زیرہ دو سٹار فول ایک بڑی الائچی سوف اور تھوڑی سی جاویتری دو تیز پتہ اور چار میں نے یہاں ہری الائچی لی ہے تو ان سبھی چیزوں کو ہمیں ہلکا سا ڈرائی روشٹ کرنا ہے یہ بہت ہی زبردست سا خوشبودار مسائلہ تیار ہوتا ہے اسی خوشبودار مسائلے سے اسلام تشتہ کو جو تیز سے وہ بہت ہی زبردست اور نکھر کے آتا ہے تو ان سبھی سکھے سپیسز کو ہمیں ہلکا سا ڈرائی روشٹ کر لینا ہے ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ہے لو فلیم پہ اسے ہلکا سا ڈرائی روشٹ کر لینا ہے دیکھیں سبھی چیزیں ہماری اچھی سی ڈرائی روشٹ ہو چکی ہے تو اسے مکسر گرینڈر میں ڈال کے اس کا ایک فائن سا پاورڈر بنا لینا ہے ہمیں تو اب میں اسے سائیڈ میں رکھ دوں گی یہاں میں نے آدھا کھلو چکل لے لیا ہے جسے میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا تھا اب ہم اسے مائنیٹ کر لیں گے تو آدھا لیمو کا رس اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہاں ایک چمچ نمک ایڈ کروں گی اور ایک چمچ میں نے سنکالی مرچوں کا پاورڈر ایڈ کیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے اقارنگ کبھی نہ کر سکتے ہیں ایک چمچ چاٹ مسالہ اور ایک چمچ میں اس کے اندر پیلی مرچ کا پاورڈر استعمال کر رہی ہوں یہ بہت ہی کم جگہ پر ملتی ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کی جگہ ہریں مرچ کو بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں پھر یہاں میں نے پیلی میرچ تھی میرے پاس تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اور ساعتھی میں ایڈ کریں جس کے اندر عمز گاری مسالا پاورڈر اور ایک چمچ ایڈر mengap Ambashji zin nur دو ہری میرچ کو باریک چوپ کر کے اس کے اندر ایٹ کیا ہے اس سے فلیور بہت اچھا ہے گا اگر آپ تیکھا کم کھاتے ہیں تو اسے سکب بھی کر سکتے ہیں سب ہی چیزوں کو میں نے اچھے سے چکن میں مینیٹ کر لیا ہے اس طرح چکن کو مینیٹ کر کے آپ آدھے گھنٹے کے لیے سائیڈ میں رکھ دیجئے گا اس سے جو چکن ہے وہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اگر آپ کے باس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے ترند بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو پسنداری ہوتے سے لائک ضرور کیجئے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تو اب ہم اسے فرائے کر لیں گے تو یہاں ہم نے ایک پین میں دو بڑے چمچ آئل کو گرم کر لیا ہے تو آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ابھی ایک کر کے سب ہی چکن کی پیسز ایٹ کریں گے اسے ہمیں شیلو فرائے کرنا ہے ڈی فرائے نہیں کرنا ہے اور میں نے یہاں گیس کی فلیم کو لو رکھا ہے اور لو فلیم پہ ہم چکن کو اچھے سے شیلو فرائے کر لیں گے تو یہاں میں نے سبھی چکن کی پیسز کو اچھے سے اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے اور اسے ایک سائٹ سے اچھے سے کرسپی ہونے دیں گے اور کلر اس کے اندر اچھے سے آ جائے اور چکن ہمارا اچھے سے پک جائے پتہ ہم اسے اچھے سے پکا لینا ہے یہاں پانچ میٹ ہو چکے ہیں اسے ایک سائٹ سے کوک ہوتے ہوئے تو ہم اس کی سائٹ کو بدل دیں گے آپ دے سکتے ہیں اس پر ایک ہلکا سا گولڈن سا کلر آنے لگا ہے اس پر ہمیں اسے اچھے سے کوک کر لینا ہے بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے اسلام تشتہ کی بہت ہی زبہترین سی ریسپی تو اگر ہم دلی چھے نہیں جا سکتے تو کیوں نہ اسے ہم اپنے کیچن میں ہی بنایا اور اس کے مزے لے تو آپ دے سکتے ہیں چکن کو میں نے اچھے سے دونوں سائٹ سے اسے ٹرن کر لیا ہے اسے دوسرے سائٹ سے بھی بلکل ہمیں اچھے سے فرائے کر لینا ہے اس طرح میں پین کو تھوڑا سا سریل کر لوں گی تاکہ یہ چکن ہمارا اچھے سے سیٹ ہو جائے پھر سے اسے دوسرے سائٹ پہ ہم اچھے سے کور کر دیں گے تاکہ یہ دوسرے سائٹ پہ بلکل اچھے سے اس پر گولڈن سا کلر آ جائے آپ اسے گیس کے اوپر بھی چکن کو اچھے سے گریل کر سکتے ہیں تاکہ اس پر گولڈن سپورٹس آ جائے آپ دے سکتے ہیں پین میں بلکل ہمارا چکن جو اچھے سے کوک ہو چکا ہے اور اس پر اچھے سے گولڈن سا کلر آ چکا ہے تو میں نے اسے گریل نہیں کیا ہے اگر آپ چاہے تو اسے گیس کے اوپر اچھے سے گریل کر سکتے ہیں تو اب چکن گیس کی فرم کو بند کر لیں گے اسے ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے یہاں ہمارا چکن ہو گیا ہے اچھے سے پرائے آپ دے سکتے ہیں تو اب ہم کر لیتے ہیں اس کا بیس تیار یہاں میں نے ایک کپ امول کی فریش کریم لی ہے اسے ایڈ کر لیں گے اور ساتھی میں ایک کپ میں نے اس کے اندر دہی لی ہے اسے بھی ایڈ کر لیں گے اور اسے تھوڑا سا چٹ پٹا سا فلیور دینے کے لیے میں اس کے اندر ایڈ کروں گے آدھا چمچ کالی مرچوں کا پاورڈ آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ میں اس کے اندر چاٹ مسائلہ پاورڈ اس سے فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے اور سبھی چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ ایک کلو چکن بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر دو کپ امول کی فریش کریم ایڈ کیجے گا اور دو کپ دہی ایڈ کیجے گا دیکھیں بیس بلکل ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اسے بھی سائیڈ میں رک لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں چکن بھی بلکل ہمارا اچھے سے ہم نے بیس تیار کیا ہے اسے ایڈ کر لیں گے اور میں نے امول بٹر کو ملٹ کر لیا ہے اسے بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو بہت ہی زبردست سی بن کے تیار ہیں ہمارے دلی چھے کی اسلم تشتہ کی ایک بہترین سی ریسپی جو دکھنے میں جتنی زیادہ خوبصورت ہے اور کھانے میں اس کو تیز اتنا ہی لا جواب تو ہلکا ساتھ چاٹ مسائلہ اس کے اوپر ایڈ کر لیں گے تو بہترین سی اسلم تشتہ کی زبردست سی ریسپی تیار ہے دیکھتے ہی موں میں پانی آ جائے تو آپ میں اس کو کھا کے بتاتی ہوں یہ بہت ہی زبردست بنی تھی اور اس کے اوپر کی جو کریمی سی ٹیکچر تھا وہ بہت ہی لا جواب تھا اور کھانے میں تو بہت ہی زبردست ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک ضرور کیجئے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی نئے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تینکیو فور ووچنگ